اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد بقامات پر اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے ان اللزین آمنوا وعملوا سوالحاتی اولائک لہم جنات تجریب من تحتها الانہار حالدین فیہا ابدا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل سوالح کیے یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بیٹی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے جنت کے خصول اور جہنم سے نجات کے لیے ایمان لانے کے بعد عمال سوالحہ یعنی قرآن اور خدیث کے وضا کردہ نیک عمل کرنے ضروری ہے نیک عمال کے بغیر جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے نیک عمل کرنا ضروری تو ہے لیکن جب کوئی بھی نیکی کریں تو کچھ بنیادی باتیں ضرور ذہن نشین رکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی نیک عمل کریں عمل سوالحہ کریں تو پھر اس میں نیت خالصتاً اللہ کو رازی کرنے کی اس کی ناراض کی اور نافرمانی سے بچنے کی یا اس کے جہنم سے نجات اور جنت کے خصول کی رکھیں یہ اخلاص نیت ہی نیک عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور یہ اس کے لیے ضروری ہے وہ جو حدیث میں فرمایا گیا نا انم علامالو بن نیات کہ آمال کی قبولیت کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے تو اگر نیت ان چیزوں کی ہوگی تو تب ہی وہ نیک عمل نیکیوں کے پلڑے میں جو وزن کا ذریعہ بنے گا پھر صرف یہی نہیں اس کے بعد نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر اور اس کی قبولیت کی دعا بھی کریں ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک عمل اللہ کے ہاں قبولی ہو جائے اور نیک عمل کرنے کے بعد یہ غرہ کر کے اور یہ تقبر کر کے بیٹھ جائیں کہ اب تو ہم بہت نیک ہیں اب تو بخشش یقینی ہو گئی نیک عمل کی قبولیت کی فکر دعا بھی کرنی ضروری ہے اور پھر دیسری بات نیک عمل کی نیکی کی حفاظت کرنی ضروری ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ تم اپنا حال اس عورت کا نہ قصہ نہ کر لینا جو پہلے بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے گویا نیکیاں کرنے کے بعد کچھ عمل ایسے بھی ممکن ہے کہ جو نیکیوں کی نیکیوں کے سارے عجر کو برباد کر دیتے ہیں جیسے اگر صدقہ کرنے کے بعد ریاں دکھاوا اور نمود و نمائش ہوئی تو وہ سارے کا سارا صدقے کا عجر ضائع ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے نا یا ایو اللہزین آمنو لطبطلو صدقاتکم بالمن والعزا قللزی ينفقو مالہو ریان ناسی ولا یومنو باللہ والیوم الاخری کہے لوگ ہوو اپنے صدقات کا عجر دکھ دے کر تکلیف دے کر عذیت دے کر جلی کٹی باتیں سنا کر اور احسان دے کر اور ریاں اور دکھاوے کے ساتھ اپنے صدقات کا عجر خراب نہ کرو تو نیکی کرتے وقت ایک تو نیت درست رکھنی ہے پھر نیکی کی قبولیت کی فکر اور دعا کرنی ہے اور پھر نیکیوں کی عجر کی حفاظت بھی کرنی ہے نیکیوں کی قبولیت کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے جو سورہ بکرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی کہ ازیرفو ابراہیم القوائدہ من البیتی و اسماعیلہ دونوں باپ بیٹا جب خانہ کعبہ کے میمار تھے اور اتنی بڑی نیکی کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو بھی کوئی کھومنڈ اور کوئی اس بات پر تکیہ لگا کی نہیں بیٹھے تھے کہ ضروری عجر ملے گا اس اتنی بڑی نیکی کے مرحلے میں بھی دعا کر رہے تھے تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں اپنی نیکی کی عمل کی قبولیت کے لیے کرنی چاہیے رَبَّنَا تَقَبُلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيم اے اللہ جو چھوٹی سی میں نیکی کر رہی ہوں اللہ اس کو قبول کر لے تو سننے والا ہے تو جاننے والا ہے یعنی اللہ کو اللہ کی صفات قاملہ کا واسطہ دے کر کہ تو میری حالت کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے تجھے پتہ ہے کہ میں کس نیت اور ارادت سے کر رہی ہوں تو تو اس کو قبول کر لے تو یہ دعا بھی کیا کریں اور ویسے اگر چاہتی ہیں کہ جو نیک عمل کر رہی ہیں چاہے وہ نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے خیرات ہے قدمت قلق ہے کوئی بھی قرآن کی تلاوت ہے ذکرِ الٰہی ہے کوئی بھی نیک عمل کر رہی ہیں تو اس پہ ہم سب کوئی حرس ہونا چاہیے کہ اس کا عجر سب سے زیادہ ملے تو حدیث کا وعدہ یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی نیکی کا بھرپور عجر دیا جائے یعنی میکسیمم پوسیبل عجر اگر اس نیکی کا چاہتے ہیں کہ وہ ملے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے سورہ سوافات کی آیت نمبر وان ایٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نماز کے بعد کے مصنون ازقار میں بھی پڑھتے تھے اور آپ اپنی محفلوں کے بعد بھی اپنی دعوت اور قرآن کی نشستوں کے بعد بھی پڑھتے تھے تو لہٰذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو ایک تو ربنا تقبل منہ کی دعا اور پھر یہ سورہ سوافات کی آیات بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس نیکی کا بھرپور عجر بڑھا چڑھا کے دیے جائیں گے